سوال ہے کہ ترقِ رفع ادھائن کے تعلق سے ابو داود کے اندر جو عبداللہ بن مسعود کی روایت آتی ہے کیا ہے سہی ہے؟ اس پر روشنی ڈالی ہے کہ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے جو سنن ابی داود میں اور دوسری کتابوں میں ہے ترمزی میں بھی ہے اس کے بارے میں خود عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے مزید یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت اس میں ہے کہ آؤ کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں اور انہوں نے پہلی مرتبہ رفل ادین کیا اس حدیث کو کوئی آدمی دلیل بناتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت میں یہ نہیں کہا کہ رفل ادین منصوب ہو گیا اس روایت میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رفل ادین کرنا غلط ہے انہوں نے بس یہ کہا کہ میں تم کو نبی کی نماز بتاؤں جو منفرد ہوں تو حجت نہیں ہوتے مزید یہ کہ اس کے مقابلے میں دوسری کئی حدیثیں ہیں ایک سے زیادہ حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفل دین کرنا اور آپ کے بعد صحابہ کا رفل دین کرنا ثابت ہوتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس عناس بن مالک وائل بن حجر اور مالک بن حویرث عالی بن عبی طالب وغیرہ کئی روایتیں ہیں تو ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفل دین کرتے تھے اور آپ کے بعد صحابہ نے کیا تو ان سب کو چھوڑ کے صرف اس ایک روایت کو لینا جس کی سنت میں خود ایک اختلاف ہے عام طور سے مہدلسین نے اس کو ضعیف کہا ہے تو پھر یہ اصول اعتبار سے غلط بات ہے مزید یہ کہ اگر مان لیا جائے دونوں روایتیں صحیح ہیں رفل دین کرنے کی بھی اور عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت جس میں رفل دین انہوں نے نہیں کیا اس میں کہا جا سکتا ہے کہ رفل دین بھی صحیح ہے اور یہ ایک مرتبہ انہوں نے کر کے بتایا اس طرح سے تو کبھی یہ بھی دیکھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس صورت میں صحیح ہے جبکہ اس روایت کو صحیح مان لیا جائے یہی بات بات ذہنفی علماء نے بھی کہیں جیسے عبدالحیل اکنوی وغرہ نے یا اسی طرح سے دوسرے علماء نے جیسے ابن حضم کا حوالہ رکھ دیتے ہیں اس سلسلے میں کہ انہوں نے صدیت کو صحیح کہا ہے تو ابن حضم کا خود کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ چھوڑا بھی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ فرض نہیں ہے تو اس سے منسوق کرنا رفل دین کو کسی طرح سے ثابت نہیں ہوتا ہے مزید یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم رکو میں تطبیق کرتے تھے رانوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالتے تھے گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے اب کیا کوئی آدمی تطبیق کی وجہ سے آپ کی اس عمل سے بعد میں جو کرتے تھے کیا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کو بھی چھوڑ سکتا ہے جب اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہے تو رفل دین کو کیوں چھوڑتا ہے بہرحال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صحابہ سے رفل دین ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تو رسول کے آگے ہم کسی کو نہیں رکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ان کی شخصیت سر آکنوں پر ان کا احترام اپنی جگہ باقی ہے لیکن ان کی یہ بات اگر ثابت بھی ہو پہلے تو ثابت نہیں ہے ثابت بھی ہو تو نبی کے مقابلے میں ان کی اس بات کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے جیسے تطبیق کو ترجیح نہیں دے سکتی ہے